بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت محنت سے پڑھا رہے ہیں یا پڑھا رہی ہیں لیکن بچے اپنی دلچسپی سبق میں قائم نہیں رکھ پاتے ہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ تو بہت محنت کر رہی ہیں لیکن ریزلٹس جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں آتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو پھر صاحبان علم آپ کو اپنی ٹیچنگ میتھوڈالوجی میں ویرییشن لانے کی ضرورت ہے ٹیچنگ میتھوڈالوجی کسے کہتے ہیں اور اس میں کون سے ایسے طریقے ہیں جو آپ کے سبق کو زیادہ موثر زیادہ ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پہ باتجیت کریں گے میتھوڈالوجی is the way or the ways in which teachers share information with students the information itself is known as the content and how that content is shared in a classroom is dependent on the teaching methods how to start a lesson اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات چیت کی کہ آپ نے اپنے نئے سبق کو شروع کیسے کرنا ہے آپ سوال پوچھ رہی ہیں تو سوال کیسے پوچھیں گی اشیاہ کا استعمال کر رہی ہیں تو کیسے اشیاہ کو دکھائے کر پھر سوالات کے سلسلے کو جوڑیں گی آپ ویڈیو دکھا سکتے ہیں آپ کچھ گیمز کروا سکتے ہیں پانچ منٹ کا پارٹ تھا ختم ہو گیا سیکنڈ پارٹ ہے میتھڈالوجی طریقہ تدریس اور یہاں سے it's your turn now جس میں you have to play your role اور if variety is the spice of life and variety is the spice of life then fill your lessons with lots of spice as you incorporate multiple teaching methods سب سے پہلے ہے جنام lecture method lecture method کیا ہوتا ہے lecture is an arrangement in which teachers share information directly with students and we people we don't suggest this one because it's single way it's one way of teaching اس میں استاج صرف بولتا 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 اور اظہار رائے کرتا 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 چلا جاتا ہے students جو ہوتے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو we don't recommend this ہاں اگر آپ کو اس method کو adopt کرنا ہی پڑ جاتا ہے کسی مجبوری کے تحت بریک لیجئے دو منٹ تین منٹ بات کیجئے پھر سٹاپ کیجئے بچوں سے ریویو لیجئے کہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اس میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے کونسی اس پیرا گراف میں جو بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا میں نے آپ کو سنائے ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ پہلے سے نہیں جانتے جب تک بچہ آپ کی methodology میں ایک main role کردار نہیں ہوگا آپ کا main focus نہیں ہوگا and you are simply just delivering and you just want them to listen to you carefully بچہ نہیں سیکھے گا second thing is reading method اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سبق کو آخاز آپ نے کر لیا whatever the technique you have used آپ نے starting کے لیے کوئی بھی technique استعمال کر لیا آپ نے ویڈیو دکھا دی آپ نے سوال لاجو تھے وہ پوچھ لیا آپ نے کوئی game کروا دی اب جو نیا topic آپ نے پڑھانا ہے اس میں آپ نے کیا کیا کہ کچھ بھی بتانے سے پہلے آپ نے بچوں کو کہا کہ بیٹا آپ درہ پیرا گراف کو پڑھیں آپ نے سبق کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر ہم باتچیت کرتے ہیں کہ اس سبق کے اندر ہے کیا یعنی آپ نے بچوں کو preference دے دی کہ وہ اس سے پڑھیں پھر جی آپ نے سوالات سے باتچیت کو شروع کیا اور جب بات آئی نئے topic کو introduce کہوانی کی تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے audio visual presentation کا استعمال کر لیا مثال کے طور پر آج کا سبق تھا digestive system آپ نے آغاز میں بچوں کا حالے وال پوچھ کے سارا آپ سنٹیز کے بارے میں دریافت کر کے آپ نے کیا کہا آپ نے بچوں سے کہا کہ بیٹا ہم روزانہ اتنی مقدار میں کھانا کھاتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کھانا جاتا کہاں اب بچے مختلف قسم کے جواب دیں گے اب آپ بچوں سے کہیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ جسم کے اندر ایک ایسی مشین لگی ہوئی ہے جو کہ اس کھانے کو پروسیس کرتی آپ کا کیا خیال ہے آپ بچے پھر مختلف طرح کے جواب دیں گے یہاں سے اب آپ کیا کریں کہ آپ ایک ان کو آڈیو ویڈیویل پریزنٹیشن دکھا دیں کہ کس طریقے سے خوراک جو ہے وہ جسم کے اندر جاتی ہے اور کس طرح سے حضم ہو جاتی ہے اگلا جو طریقے کار ہے this is what we call demonstration in this format student witness a real or simulated activity in which a teacher use materials form the real world demonstrate کا مطلب بوٹیک کر کے دکھانا مثلا آپ کوئی بھی سکل بچوں کی امپروف کرنا چاہیں آپ پہلے کر کے دکھائیں گے ریڈنگ آپ نے لیسن کی ریڈنگ کروانی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو پیرا گراف ہے ہو بینگا ٹیچر آپ کو پڑھنا ہے تاکہ بچوں کو پتا چلے پروننسیشن کے بارے میں ایکسنٹ کے بارے میں رکنا کہاں پہ ہے آواز کا جو اتار چڑھا ہوئے ان کا جو آئیز ایکسپریشن ہے ان کا جو فیشیل ایکسپریشن ہے ان کا جو بوڈی ایکسپریشن ہے اس سارے کا سارا آپ نے demonstrate کرنا ہوتا ہے اگلی چیز ہے جناب observation اس میں آپ کیا ہوتے کہ آپ نے برینسٹارمنگ کر لی لیسن کا آغاز کر لیا methodology والے حصے میں آپ نے بچوں کو کچھ observe کرنے پہ لگا دیا انہیں کہا کہ آپ ذرا مشاہدہ کریں مثلا sleeve کا structure پڑھا رہے ہیں آپ برینسٹارمنگ میں آپ نے بچوں سے پوچھ لیا کہ پلانٹس کیا کرتے ہیں ان کے important parts کون کون سے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خوراک ہے اس میں سب سے اہم رول پودوں کی جو خوراک بن رہی ہے وہ سب سے اہم رول سب سے اہم کردار کون سا حصہ ادا کرتا ہے کیا تمام درختوں کے پودوں کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کتاب میں سے میٹیڈیل پڑھانے سے پہلے بچوں کو پتوں کی observation پہ لگا دیا مائکروسکوپ کی availability ہے تو اس کے نیچے آپ پتہ رکھ بچوں کو کہا یہ لیں جی observe کریں تو یہ اس طرحے سے اس کو پروسیڈ کر سکتے then there is brainstorming simply define it is the generation of lots of ideas and without regard for quality about a single topic brainstorming جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کی how to start a lesson میں سوالات اس میں different tools آپ کوئی پرسنیلیٹی کے بارے میں پڑھا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ نے پڑھانا ہے حضرت علی رضی اللہ اللہ انہوں کے بارے میں اب جب آپ نے start کیا تو آپ نے پوچھا بچوں سے کہ بیٹا جی آپ مجھے بتائیے کہ استاد کیا کرتا ہے سکول کا کیا رول ہے دنیا میں اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ان کی فلاہ کے لیے ان کو ہدایت دینے کے لیے تو نبی آگئے کتاب میں آگئیں پھر آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ بہت ساتھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ کی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ کی وفات کے بعد بھی معاشرے کی تربیت میں اہم کردار کیا آپ کن کو جانتے ہیں بچوں نے مختلف نام لے دی اب آپ نے کہ آج ہم حضور صلی اللہ انہوں کے بارے میں پڑھیں گے اور آپ نے حضور صلی اللہ کا نام جو ہے وہ ایک ببل ماب کے اندر لکھ کے مارکر بند کر دیا بچوں کو بلائیا ان کو کہ آپ بتائیں آپ حضور صلی اللہ انہوں کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ برین سٹرومنگ ہے پھر ہے جناب ایکسپریمنٹنگ اب آپ سائنس کا کوئی کنسپٹ پڑھا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس سولونٹ سلیوٹ ہے اور سلیوشن ہے جب آپ نے سبق کو آغاز کیا تو آپ نے بچوں سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں دوسری چیزوں میں مد مکس ہو جاتی ہیں پھر آپ نے بچوں سے پوچھا کہ کون کون سی چیزیں جو پانی میں مل جاتی ہیں آپ نے کچھ چیزوں کے نام لے دیئے کہ یہ چیزیں پانی میں مل سکتی ہیں بچوں سے سوال کر لیں کیا مل سکتی ہیں بچے بتائیں کہ کون سی چیزیں جو پانی میں مکس نہیں ہو سکتی اس کے بعد آپ نے کیا کیا کچھ solutes لیے کچھ solvents لیے اور ان کی مدد سے آپ نے بچوں سے ایکسپریمنٹل میں سلوشن بنوا لیے this is an other thing then there is an other methodology and this is what sign a specific task to accomplish the group walks together and members are responsible for each other یہ جو ہے یہ اب کلابوریشن کی ایکٹیویٹی بھی ہے then problem solving ایکٹیویٹی ہو سکتی ہیں اب مثال کے طور پر جناب آپ علودگی کے بارے میں پڑھا رہے آپ نے بچوں سے آغاز کا جو پورشن تھا اس میں کیا کیا کچھ نظرات ہے اس کو جوڑتے جوڑتے آپ لے گئے کہ محول کی علودگی ہے آواز کی علودگی ہے کیا وجوہات ہیں اب آپ نے کیا کیا کتاب کو کھلوانے سے پہلے آپ نے بچوں سے کھا چلا کتاب کو کھولنے سے پہلے اس کا solution نکال یہ میں ایک چیز مجھے یہ بہت پسند ہے کسی بھی چیز کی کردار سازی کرنا اگر آپ نے بچوں کو کو جیسے ہیلڈی فوڈ کے بارے میں پڑھایا تو بچہ ہیلڈی فوڈ کی بھی رو پلین کر سکتا ہے مل ڈی 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 fish and you can find me in vegetables you can find me in fruits yeah 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 it's like this then projects آپ نے chapters کو مکمل کروا لیا chapter پڑھا لیا whatever اب آپ بچوں کو کہ سکتے ہیں کہ جی you're allowed to create your own original designs models or structures to illustrate an important point or content effect sabak سے related جو بھی کوئی important چیز ہے آپ اس کا کوئی design بنا لیں آپ اس کی کوئی projection جو ہے اس میں بنا لیں آپ کچھ بچے جو ہوں گے وہ کیا کریں گے چارٹ کے اوپر کچھ تصویریں بنا کے لے آئیں گے کچھ بچے کیا کریں گے وہ real life model بنا کے لے آئیں گے تو بچے different طریقے سے کام کریں گے اور ان کی جو creativity ہے وہ بھی enhance ہو جائے گی guided practice lesson plan کے ingredients میں جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں میں نے تین سٹیپ آپ کو بتائی تھے کہ I do, we do and you do تو اب یہ guided practice کیا ہے یہ وہی ہے کہ سب سے پہلے I do teacher نے ایک مثال solve کر دی then we do ہم نے مل کر کچھ سوالہ solve کر لی ہے then you do اب اس you do میں first step پہ teacher نے guide کیا پھر بچوں نے کام کیا and then four step this is independent practice you do اب اس میں teacher guide نہیں کر رہی بچے separately اپنا کام کریں if you would like to make every lesson successful you must do one thing include a variety of teaching and learning methodologies in every lesson یقسانیت بوریت کا سبب بنتی ہے یقسانیت بچوں کو ڈی موریلائز کر دیتی ہے یقسانیت بچوں کو ڈی موریلائز کر دیتی ہے یقسانیت بچوں کو ڈی موریلائز کر دیتی ہے then you have to inculcate you have to include a variety of teaching and learning methodologies in your each and every lesson اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ